شائری شائری پویٹری کا مادہ شیر ہے اس کے معنی کسی چیز کے جاننے پہچاننے اور واقفیت کے ہیں لیکن اسلاحن شیر اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو قصدن کہا جائے یہ کلام موضوع جذبات اور احساسات کے تابع ہوتا ہے اور کسی واقعہ کی طرف جاننے کا اشارہ کرتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا ہو اور وہ آپ کے دل پر اثر کر گیا ہو اور آپ کے اندر سے خود بخود الفاظ کی صورت میں ادا ہو جائے اس اثر کے بیان کو شیر کہتے ہیں اور انہی شیروں کو شائری کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شائری الفاظ کا وہ استعمال ہے جس میں ایک طرف معنی کی وسط ذہن کو تخصیر کرے تو دوسری جانب نگمگی کی تاثیر دل کو جکر لے گویا ایک اچھا شیر بشر کے پورے وجود کا تجربہ ہے موضوع الفاظ میں حقائق کی تصدیر کشی کو شائری کہتے ہیں شیر تعبیر ہے تخیل ہے اسی لئے علاقہ موضوع کلام ایسے ہیں جو شیر نہیں شیر کا پہلا انصر وزن ہے اور دوسرا انصر خیال حقیقت کو وزن اور خیال کے سانچے میں ڈھالنا کمال سخنوری ہے تفسیر شائری کسی بھی انسان کے لئے اپنے احساسات و جذبات اور مشاہدات و تجربات کی اکاسی کا نام ہے کوئی بھی انسان ہو وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز یعنی قدرت کی تخطیق کردہ اشیاء کے مشاہدے میں یا اپنی جادات اور تخلیقات میں مصروف رہتا ہے اور سوچ میں گم رہتا ہے ہر انسان اپنے نظرے سے سوچتا ہے لیکن حساس لوگ کا مشاہدہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے شائری کا تعلق بھی حساس لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے لیکن ان مشاہدات و خیالات اور تجربات کی اظہار کرنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہے کچھ لوگ اس کو عام باتوں کی طرح سے یعنی گفتگو سے ظاہر کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو لکھ کر یعنی نصر کی صورت میں بیان کرتے ہیں جن کو مضمون، ناول نگاری، افسانوں اور کہانیوں کے زمرے میں رکھا جاتا ہے اور کچھ لوگ مختلف فنون جیسے مجسمہ سازی، سنگ تراشی، نقش نگاری اور فن مصوری کے ذریعے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے خیالات کے اظہار کا ذریعہ شائری ہوتا ہے شائری بہت سی زبانوں میں کی جاتی ہے ہر زبان کے اپنے اصول ہیں لیکن لفظ شائری صرف اردو زبان کے لئے مخصوص ہے شائر اپنے خیالات و مشاہدات اور احساسات و تجربات کو اپنے تخیل کے سانچے میں انڈھال کر اسے ایک تخلیق کی صورت میں اخذ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی سوچ کو دوسرے لوگوں تک خوبہ ہو اسی طرح پہنچا دے جس طرح وہ سوچتا ہے اس طرح تخلیق کار کو اتمنان ملتا ہے صدیوں سے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں آج بھی تاریخی امارات و مقامات پہ بنے نقش نگار آثار قدیمہ سے ملنے والی اشیاء سے گزشتہ زمانوں کے لوگوں کے خیالات اور حالات و واقعات کی اکاسی ملتی ہے جس سے موجودہ زمانے کے لوگ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کے حالات زندگی اور ان کا رہن سہن کیسا تھا یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے شورا کی تحریروں سے ان کے زمانے کے حالات و واقعات کی اکاسی ملتی ہے شائری کی بہت سیکسام ہے سنف غزل قدیم اصناف سخن میں سے ایک ہے اور یہ ایک مخصوص انداز تحریر ہے جو شائری کے ساتھ منصوب ہے جس کے اصولوں پر فارسی اور پنجابی زبانوں میں شائری لکھی جاتی ہے لیکن لفظ غزل صرف اردو شائری کے لئے مخصوص ہے شائری کی مشہور اصناف میں ہمد، نات، مسنوی، مسدس، نظم، بابند نظم، آزاد نظم، کسیدہ، ربائی، سلام، گیت، سر فہرست ہیں اردو شائری کے سب سے بڑے شائری تاریخ میں بڑے سغیر ہندوستان میں ملتے ہیں جن میں میر تکی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، داگ دہلوی اور بہدو شاہ زفر کے نام سر فہرست ملتے ہیں تقسیم ہندوستان کے بعد بہت سے مشہور شعورہ کا تذکرہ ملتا ہے جن میں برے سغیر پاکوہند کے شعورہ شامل ہیں ان شعورہ میں سب سے مشہور فیض احمد فیض، حسرت مہانی، ابن انشاہ، حبیب جالی، شکیب جلالی، ناصر کازمی، محسن نکوی، احمد فراز، منیر نیازی، پروین شاتیر، قتیل شفائی کے نام ملتے ہیں اجزاء شائری شائری میں مدرجہ زیل اجزاء ترکیبی ہو سکتے ہیں شیر شیر غزل کے ایک حصے کو کہتے ہیں شیر کی سطر کو مصرہ کہا جاتا ہے اشار پہ مشتمل مجموعہ کو غزل کہتے ہیں ایک شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں پہلے مصرے کو مصرہ اول اور دوسرے کو مصرہ ثانی کہتے ہیں غزل میں موجود اشار کے مختلف نام ہیں پہلے شیر کو مطلہ کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں کافیہ اور ردیب کا استعمال ہوتا ہے غزل کے آخری شیر کو مکتہ کہا جاتا ہے جس کے پہلے مصرے میں اکثر شائر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اور دوسرے مصرے میں کافیہ کے ساتھ ردیب کا استعمال کیا جاتا ہے مطلہ اور مکتہ کے درمیان موجود غزل کے تمام اشار ہر ایک شیر کو بیعت کہتے ہیں بیعت الغزل غزل کے سب سے بہترین شیر کو بیت الگزل کہتے ہیں مثلا مجرو سلطان پوری کا ایک شیر ملاحظہ کریں میں کیلہ ہی چلا تھا جانی بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا غزل غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہا جاتا ہے جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے غزل کے لوگوی مینی عورتوں سے باتیں کرنا یا عشق و محبت کا ذکر کرنا بھی بتایا گیا ہے اشار پہ مشتمل مجموعہ غزل کہلاتا ہے ایک غزل کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے حصے کو مطلع کہا جاتا ہے جس میں دو مصرے ہوتے ہیں پہلے مصرہ کو مصرہ اول اور دوسرے مصرہ کو مصرہ ثانی کہتے ہیں مطلع کے دونوں مصروں میں کافیہ اور ردیب استعمال ہوتا ہے لیکن کسی غزل میں ردیب لازمی جز نہیں ہے کافیہ کے بعد اگر ردیب نہ بھی لکھا جائے تو کوئی کہت نہیں غزل کے دوسرے حصے کو مکتہ کہا جاتا ہے جس کے پہلے مصرے یعنی مصرہ اول میں اکثر شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور دوسرے مصرے یعنی مصرہ ثانی میں کافیہ اور ردیب استعمال ہوتا ہے غزل کے تیسرے حصے کو اشار کہا جاتا ہے یعنی مطلع اور مکتہ کے درمیان والے مصروں کو اشار کہتے ہیں غزل کے ایک ام از کم اشار کی تعداد پانچ ہوتی ہے اس سے زیادہ اشار لکھنے کی کوئی کہت نہیں لیکن گیارہ اشار موضوع جانے جاتے ہیں فرد شائری میں ایک اکیلے شیر کو فرد کہتے ہیں حمد حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں حجم ایسا کلام یا ایسی نظم خواہ کسی بھی حیرت میں ہو جس میں کسی کی مخالفت میں اس پر تنس کیا جائے یا اس کا مزاق اڑایا جائے مصرہ شیر کی ایک سطر کو مصرہ کہتے ہیں مطلع کسی بھی غزل کا شائری میں پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ندیب ہوتے ہیں مکتہ مکتہ کے معنی قطع کرنے کے ہیں چونکہ شائر اپنی شائری کا اختتامی شیر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسی آخری شیر کو اس سے مکتہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر نجف شیرازی کا مکتہ دیکھیں جب سے دیکھا تجھے حال یہ ہے میرا مجھ کو کہتا ہے پاگل زمانہ نجف مدھا مدھا کی معنی تعریف و تعصیف کے ہیں اور یہ عموماً کسیدہ میں استعمال کیا جاتا ہے کسیدے کا سب سے ضروری جز مدھا سرائی ہے اور اسی پر کسیدے کی بنیاد ہوتی ہے عربی کا سائد میں مدھا حقیقت اور واقفیت سے بھرپور ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شائر کو کسی نے اپنے مدھا پر مجبور کیا تو اس نے جواب دیا کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں تمہاری مدھا کروں منقبت اشار کے ذریعے کسی کی تعریف کرنے کو منقبت کہتے ہیں لیکن یہ لفظ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی تعریف میں لکھے ہوئے اشار کو کہا جاتا ہے مسنوی مسنوی کا لفظ عربی کے لفظ مسنا سے بنا ہے اور مسنہ کے مینی دو کے ہیں اسطلاب میں ہیت کے لحاظ سے ایسی سنفے سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شیر میں دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں اور ہر دوسرے شیر میں کافیہ بدل جائے لیکن ساری مسنوی ایک ہی بہر میں ہو مسنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کے جاتے ہیں نصر میں جو کام ایک ناول سے لیا جاتا ہے شائری میں وہی کام مسنوی سے لیا جاتا ہے یعنی دونوں ہی میں کہانی بیان کرتے ہیں مسنوی ایک وسیع سنفے سخن ہے اور تاریخی اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر کئی ایک خوبصورت مسنویاں کہی گئی ہیں مسنوی عموماً چھوٹی بہروں میں کہی جاتی ہے اور اس کے لئے چند بہریں مخصوص بھی ہیں اور شورا عموماً اس کی پاس داری کرتے ہیں لیکن مسنوی میں شیروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے کچھ مسنویاں تو کئی کئی ہزار اشار پر مشتمل ہیں موسیقی 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 ب